پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نکاح کا بیان چل رہا تھا تیازہ آج جو ولی کا بیان ہے نکاح کو جو ولی ہوتا ہے اس کے حوالے سے مسائل جو آپ سے شیئر کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے جو وہ تعلیم الاسلام کا جو رسالہ رب مکمل کیا تھا جو مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کا وہ جو مختصر جامع رسالہ تھا جو سوال جواب کے انداز میں شریع اور فقی مسائلوں نے جمع کیے تھے اور ہمارے دینی مدار اس کے اندر ابتدائی درجوں کے اندر وہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ آپ کو مختصر انداز میں وہ پڑھایا تھا ہم نے اس کے بعد بہشتی دیور شروع کر رکھا ہے اور بہشتی دیور میں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز سے مسائل شریع جمع کر دی ہیں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ گیا آپ نے اگر پڑھ لیا آپ اچھے بلے عالم مفتی بن جائیں گے اچھے بلے عالم مفتی بن جائیں گے ماشاءاللہ یہ ایسی جو ہے باب برکت کتاب ہے تو آج بیان ہے ولی کا باب سوم تیسرا باب ولی کا بیان لڑکی اور لڑکے کے نکاح کرنے کا جس کو اختیار ہوتا اس کو ولی کہتے ہیں لڑکی یا لڑکے کے نکاح کرنے کا اختیار جس کو ہوتا اس کو ولی کہتے ہیں ولی کی دیفنیشن بیان کیا آپ نے اس کے بعد مسئلہ نمبر ایک لڑکے اور لڑکے کے ولی اب ولیوں کی پوری ولی کی ترتیب بیان کے پہلا کون دوسرا کون درجہ بندی کے اعتبار سے پورے اولیاء کا جہاں ذکر کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ ولی موجود نہیں تو دوسرا ولی جو ہے وہ نکاح کر دے وہ نہیں تو تیسرا جو ولی ہے وہ تو گوہ ہے کہ ولایت کی سارے مراتب کے اعتبار سے آہزت نے بیان کر دیا اور یہ بہت اہم ہے لڑکے اور لڑکی کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے باپ سب سے پہلے اس کا ولی ہے اگر باپ نہ ہو تو دادا اور وہ نہ ہو تو پردادا اگر یہ لوگ کوئی نہ ہو تو سگا بھائی سگا بھائی نہ ہو تو ستیلہ بھائی یعنی باپ شریک بھائی پھر بھتیجہ پھر بھتیجے کا لڑکا پھر بھتیجے کا پوتا یہ لوگ نہ ہو تو سگا چچا پھر ستیلہ چچا یعنی باپ کا ستیلہ بھائی پھر سگے چچا کا لڑکا پھر اس کا پوتا پھر ستیلے چچا کا لڑکا پھر اس کا پوتا ٹھیک ہے نا پہلے سگے چچے کا لڑکا اس کا پوتا تھا پھر ستیلے چچا کا لڑکا اس کا پوتا یہ کوئی نہ ہو تو باپ کا چچا ولی ہے یہ کوئی نہ ہو تو باپ کا چچا ولی ہے پھر اس کی اولاد باپ کا چچے کے بعد اس کی اولاد اگر باپ کا چچا اور اس کے لڑکے پوتے پروتے کوئی نہ ہو تو دادا کا چچا باپ کے چچے کے بعد دادا کا چچا پھر اس کے لڑکے پوتے پروتے وغیرہ یہ کوئی نہ ہو تو تب ماں ولی ہے اب جو کوئی باپ کے حوالے سے ساری رشتے مفقود ہوگے کوئی نہیں ملا اب ماں کی طرف بات آئے گی اور آج آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ماں پہلے بنی ہوتی ہے اس کے بغیر تو اببہ شریف بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں اممہ کی جلتی ہے اممہ کو رشتہ پسان دے تو ہوگا نہیں ہو تو نہ سہی اببہ جتنی منتے گھرتا رہ جائے تو بات نہیں یہ تو کوئی شریعت نے کتنا بیلس رکھا تو ماں کا نمبر جو کہاں آ رہا ہے جو ماں گھروں کے اندر بلا وجہ دھونس دھمکی جماتی ہیں اور جو اپنے بھانجی لے کے آنی ہے کچھ بھی ہو جائے ڈنڈا ڈولی چلاتی ہیں بتی جی میری آئے گی تیرہ رشتہ آ کے تو دیکھے ایسا نہیں ہاں ٹھیک اچھے رشتہ ہیں تو سارے میرے بلا کے کریں لیکن میں بتا رہا ہوں تو ماں کا نمبر دیکھو کہاں پہ آ رہا ہے تو یہ باپ کی حوالے سے یہ سارے درجے بندی اس کے بعد کہا تب ماں ولی ہے ماں اگر نہیں تو ماں کے بعد پھر دادی پھر نانی پھر نانا پھر حقیقی بہن پھر ستیلی بہن جو باپ شریک ہو ستیلی بہن وہ جو باپ شریک ہو پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہو باپ شریک نہیں ہے تو ماں شریک ہو پھر ان کے بعد پھر پھوپی اب پھوپی کا نمبر آتا ہے اور آج آپ کو پتہ پھوپیاں گھر کی پر دان مرتری منی ہوتی ہیں وہ گھر میں چلتی ہی پھوپی کی ہے کیوں؟ کیوں وہ بھائی کی گھردن مرور کے چلواتی ہیں اور یہ در بھابی صاحب آگ پر بھی آڈر چلاتی ہیں تو پھوپی جو ہے نا وہ تو ہلتی نہیں پھوپی آگے تو پھوپا دو پہ پہلے پہنچتا تو بھائی اپنی اصلاح کرو تو اس لئے پھوپی کا نمبر دے پھوپی کو کہ پھوپی آ بہت دور ہے ہاں بہت دور ہے نمبر تو پھر پھوپی پھر مامو پھر خالہ وغیرہ یہ پوری حضرت ترتیب بتائے اور اسی طریقے سے یہ درجہ بندی ہے میں تو اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو بہت سے پبلک ڈیلیں گے دیکھتا ہوں کہ پھوپیاں رشتے نہیں ہونے دیتی پھوپیاں اپنے بھائی کو استعمال کرتی ہیں اور الٹے سیدھے رشتے ہو رہے ہیں کیوں کہ ان کو عداوت بھابی سے ہے نہیں بھئی یہ نہیں یہ عداوتیں چھوڑو شریعتوں کو دیکھو شریعت کی یہ ترتیب ہے جو جس کہا کہ اس کے حوالے کرو کیونکہ آخرت میں بنا پوچھ ہو جانی ہے اس لئے اس میں کوئی دھونز دھم کی بات نہ ہو یہ رشتے بتائیں مسئلہ نمبر دو نابالغ شخص کسی کا ولی نہیں ہو سکتا اور کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا اور مجنون پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہے ٹھیک مسئلہ نمبر تین بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے جو لڑکی جوان ہو گئی ہے اب خود مختار نکاح کرے یا نہ کرے اس کو اختیار ہے اور جس کے ساتھ جیت چاہے کرے کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا یہ سنو آج ہم لڑکیوں کو کوٹ چیت کے اپنی مر مرضی پر رشتے کراتے ہیں بعد میں پھر پشتاتے ہیں کیونکہ وہ دل نہیں لگاتی اور اگر یہ امریکہ یورپ کا معاملہ ہے تو پاکستان میں جا کے زبردستی نکاح کرا دیا لڑکی آن کے سپانسر ہی نہیں کرتی وہ لونڈا وہاں گھوم را گلیوں میں مجنوب بن کے تو وہ بیچارہ جو ہے اس کو نارے لگانے چاہیے تھے یاد میں تیری سب کو بھلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تو اس کی حالت یہ وہ جب مجنوب بنا ہوتا ہے اس بیچاری امریکہ کی جو ہے وہ محبوبہ کا کو امریکہ یاد آتا ہے کیونکہ یہ یہاں آڑ گئی کہ میں نہیں سپانسر کرتا کیونکہ تم لوگیں زبردستی میرا نکاح کیا شادی کی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسلام بول رہا ہے صاف صاف لڑکی بلکل خود مختار ہے ہاں آپ ایڈوائز کر دیں ماں پہ ایڈوائز کر دیں مشورہ دے دیں اب ہوتا کیا ماں بھی دونک دیکھیں دیکھ بیٹا اگر تم نے عشتہ قبول نہ کیا تو پھر میرا مری کا بیمو نہ دیکھنا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی اب بابی کہتا ہے بس میں بھی دل کا مریض ہو گیا میرے جو دل میں جھٹکے لگ رہے ہیں تو مجھے رشتہ نہیں مان رہی یہ اس طریقے سے کر کے بچوں کو پریشر کیوں کرتے ہیں آپ سیدھی سیدھی بات کریں بیٹا یہ یہ خرابی ہیں یہ رشتے میں جو تُو لائی ہے ایسا میں اور ہم یہ رشتہ تمہیں دے رہی سے یہ خوبی ہیں ماننا تمہارا کام ہے لائف تم نے گزار نہیں ہے بولو یہ اسلام نے کھولی اب وہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ماما میں پھر یہ کرتی ہوں تو باوجود اس کے اپنی رشتے پر بزید ہو تو کرے سو دفعہ کیونکہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے لہذا شریعت سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا تو بارکیف تو کہاں گئے بالغ یعنی جوان اور خود مختار ہے چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے اور جس کے ساتھ جی چاہے کرے کوشش اس پر زبردستی نہیں کر سکتا اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جاوے گا اگر اس بالغ لڑکی نے کہیں نکاح کر لیا نکاح ہو جائے گا چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو اب ماں باپ کو پتا ہو نہ اور نکاح بارال ہو جائے گا یہ علم ہے یہ علم بول رہا ہے یہ تفقہ بول رہا ہے یہ شریعت بول رہی ہے اس کے اندر جذباتی ہونے کے زورت نہیں ہائے ہائے یہ کیسے ہو گیا لڑکی خودی نکاح کر لیا یار یہ کیا موریزہ مسئلہ بتا رہے ہیں یہ کیا لکھ دیا بچتی دیور میں شریعت لکھی شریعت شریعت حقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں وہ چیزی الگ ہے لیکن یہاں بات طبیعت کی نہیں شریعت کی ہو رہی ہے چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو اور ولی چاہے خوش ہو یا ناخوش ہو ہر طرح نکاح درست ہے اب بتاؤ ولی ناخوش بھی ہے کہ یہ کیا یہ کسے شادی کر لی نکاح ہو گیا ہاں البتہ اگر اپنے میل میں نکاح نہیں کیا پہلے گزرانا کوف بیل اپنے میل اور جوڑ میں نکاح نہیں کیا اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی ناخوش ہے اس کو پسند نہیں ہے تو فتوہ اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہوگا اگر اس نے اپنے سے جب وہ کم درجے والے میں کم ذات والے میں نکاح کر لیا اب سید لڑکی ہے مثلا اب سید لڑکی نے جو ہے وہ چماروں میں نکاح کر لیا چماروں میں نکاح کر لیا دوبیوں میں نکاح کر لیا تو گویا ہے کہ وہ مرتبے کے تھاب سے تو گرے ہوئے ہیں انساریوں میں نکاح کر لیا کیونکہ وہ انساری جی ہے اس کا کف نہیں ہے سیدوں کا اب یہ نکاح کر لیا اور ولی اس پہ راضی نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے بھئی ہم جی وہ محر نہیں کرتا تو اب اس کے ولی یعنی باپ کے انکار پر کیا ہوگا یا باپ کے علاوہ جو ولی بننے کا اہل اسفت ہوگا تو یہ نکاح پھر جائز نہیں ہوگا اور اگر نکاح تو اپنے میل ہی میں کیا اچھا جائز نہیں ہوگا اب جائز نہیں ہوگا کیا مطلب ہے حاصل بن زیاد یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ان کا قول یہ ہے فتوہ یہ ہے کہ نکاح سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوگا واقعی نہیں ہوگا یعنی وہ نادرست کا مطلب ہے نکاح شورے سے منعقید ہی نہیں ہوا اور اسی پر فتوہ ہے جوہاں سے بحر الرائق وغیرہ کہ اندر اس کی تصریح ہے اسی پر فتوہ ہے کہ اگر غیر کف کے اندر جوہاں اگر لڑکی نے نکاح کر لیا تو اور ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوا یہ ذہن میں رکھنا لہذا لڑکیوں کو بھی جوہاں یہ لڑکوں کی جوہاں محبت پیار کی پینگے جوہاں وہ ڈالنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ جوہاں دیکھیں کہ میل جوڑ ہے بھی کہ نہیں لہذا وہ اور یہ اس پر گفت کو کف پر گفت کو پوری پہلے ہو چکی ہے لہذا ابھی میں نہیں بتا رہا کہ کون سا قوم کون سی قوم کون سی قوم کے ساتھ جو ہے مزہ میل کھاتی ہے اچھا اور اگر نکاح تو اپنے میلی میں کیا مزہ سید لڑکی تھی اور لڑکا بھی سید جہاں اس نے نکاح کیا لیکن جتنا محر اس کے دھدیالی خاندان میں باندھا جاتا تھا جس کو شرعہ میں محرِ مثل کہتے ہیں اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا تو ان صورتوں میں نکاح تو ہو گیا لیکن اس کا ولی سے نکاح کو تڑوا سکتا ہے یہ سمجھنی کی بات اب سید لڑکی ہے اسے سید لڑکی سے شادی کر لی تو دونوں کوف ہے برابر جوڑ برابر ہے لیکن محر جو ہے عام محرِ مثل جو دھدیالی خاندان میں جو تھی ان کی پھوپیاں اور اس کے یعنی باپ کے خاندان کی ان کے در لڑکیوں کا محر مسا ہوتا تھا پچیز ہزار ڈالر مثال دے رہے ہیں پچیز ہزار ڈالر اس نے جو یہ پانچ ہزار ڈالر پہ نکاح کر کے آگئی یا بلکہ پانچ سو ڈالر پہ کر کے آگئی کیونکہ آپ اس میں محبت پیار کی جب پینگیں جو کہتا ہے نا پینائی جاتی ہیں پینگیں ڈالی جاتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے وہ پھر پیسے ویسے کوئی یہ لو آج کے لانڈل لپاڑے ہمیں تھی دیتے چھوڑے 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 دو سو کافی ہیں پانچ سو کافی ہیں نہیں اب ولی کو اگر پتا چلے گا وہ اس نکاح کو تروانے کا مطلب یہ قاضی ہے اسلام کے پاس جا کے اس کو فسق نکاح کروا سکتا ہے کہ نکاح توڑا توڑ دیا جائے اور نکاح توڑ دیا جائے گا یہ کہنے کا مقصد ہے لہٰذا محر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور میں تو یہاں امریکہ میں عام طور پہ کہتا ہوں پانچ ہزار سے کام نہیں ہونا چاہیے اور پچہ ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت دیکھو لڑکے کی اسی حساب سے وہ ہونا چاہیے ہاں یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ محر فاطمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ اپنی شہزادی کے لیے یعنی صاحب زادی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی کا جو محر رکھا تھا محر فاطمی وہ آج کل جو ہے تقریبا جو ہے پندر سولہ سو ڈالر کے قریب بنتا ہے پندر سولہ سو ڈالر تو کوئی وہ سعادت کو حاصل کرنے کی نیت سے وہ رکھتا ہے تو زہر قسم زہر نصیب لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے لوگوں کی جہہشیت کو سامنے رکھے آپ جو ہے محر مقرر کر سکتے ہیں اچھا تو لیکن اس کا ولی نکاح توڑا سکتا ہے مسلمان حاکمی کے بعد فریاد کرے اور وہ نکاح کو توڑ دے لیکن اس فریاد کا حق اس ولی کو ہے جس کا ذکر ماں سے پہلے آیا ہے ماں سے پہلے تک جتنے ولی آئے وہ مراد ہیں یعنی باپ سے لے کر دادا کے چچا کے بیٹے بیٹوں اور پوتوں تک یہ جو ہے یہ مراد ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ نکاح کو توڑا سکتا ہے مسئل نمبر چار کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح بے اس سے پوچھے اور اجازت لیے کر دیا جوان بیٹی گھر میں تھی باپ ولی تو اس نے نکاح کر دیا کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہے اب باپ اس کو بتایا گا کہ بیٹا میں نے تمہارا نکاح مسجد کے اندر فلان کے ساتھ پڑھوا دی ہے اب وہ بیٹی کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ کہے گے پاپا ایم اگری اب وہ صحیح اور اگر اس نے کہا نی 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 مجھے نہیں کرنا نکاح مجھے نہیں اس سے شادی کرنی تو وہ انکار کر دی گی تو نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہ کہا تو کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح بے اس سے پوچھے اور اجازت لیے کر دیا تو وہ نکاح اس لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ لڑکی اجازت دے دے تو نکاح ہو گیا اور اگر راضی نہ ہوا اور اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوا یعنی وہ منعقید ہی نہیں ہوا نکاح باطل اور اجازت کا طریقہ فرماتے آگے آتا ہے اور وہ یہ ہے مسئلہ نمبر پانچ جوان لڑکی جوان کماری لڑکی لڑکی سے ولی نے آ کر کہا میں تمہارے نکاح فلانے کے ساتھ کیے دیتا ہوں یا کر دیا ہے اس پر وہ چپ ہو رہی یا مسکرہ دی یا رونے لگی یہ تین کیفیات اس کی ضائع چپ ہو گئی خاموش ہو گئی اببہ کے سامنے یا اقدام مسکرہی مو نیچے کر لیا یا وہ سنتے جو ہے وہ ٹپ 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 آنسو بہنے لگے تو بس یہی اجازت ہے یہی اجازت ہے کیونکہ چپ رہنا وہ شرم میں حضوری میں اببہ کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہتی اور مسکرانے مسکران تو بلکہ اجازت ہی ہے اور رونے کا مطلب یہ کہ اب میرا نکاح اببہ نے کر دیا اب زیادہ میں اس کی امانت ہوگی اب اببہ اببہ کا یہ گھر چھوڑ کے جانا ہوگا یہ کیفیات بچیوں پہ آ جاتی ہے رونے لگتی ہیں تو یہ اجازت اب وہ ولی اب وہ ولی نکاح کر دے تو صحیح ہو جائے گا یعنی یہ بتایا تو ہو جائے گا یا جو ہے کر چکا تھا تو صحیح ہو گیا تو دونوں صورتوں میں یہ صحیح یہ بات نہیں ہے کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت سمجھی جائے کہ زبان سے بولے ہاں نہ تب ہی اجازت ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا خاموش ہے اجازت جو ہے کنسیڈر ہوتی ہے جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں بعض ایسا کرتے ہیں کماری جوان لڑکیوں کو زبان سے بلواتے ہیں مو سے بولو بیٹا مو سے بولو ہاں بولو بولو یہ ہاں نہ کرو پسند ہے لڑکا تمہیں یہ صحیح ہے اچھا ہے بولو وہ کہے جی مجھے پسند ہے وہ زبردستی ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے اور یا یہ ہے کہ ہوں گے لوگ آج بھی ایسے لیکن آج کل بچیاں تو سیدھی صاحب بات کرتی ہیں وہ تو پٹھ 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 بولتی ہیں چپٹھ پٹھ پٹھ بول کے بلکہ آگے سے مشریہ دیتی ہیں امہ کو بکو مشریہ دیتی ہیں تو باہر آج اگر زبان سے بول دے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ عام جو حصول شرم و حیاء والی لڑکیاں جو ہیں ان کے اندر یہی نظم چلا کرتا تھا اس لئے فرمایا کہ جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں وہ فرمایا برا کرتے ہیں تو یہاں تک جو ہے یہ ولی کی حوالے سے پانچ مسئلے ہو گئے ہیں مسئل نمبر چھے یہ آگے انشاءاللہ ایندہ کریں گے ان مسائل شریعہ کو یاد کریں بہتشتی دیور کے ان اسواق کا مطالعہ کریں اور پہلے اپیسوڈ جو اب تک ہو چکے ہیں ان کو بھی پیچھے سے دیکھتے رہیں یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کو ریمنڈر ہوتا رہے یہ علم ہے اور یہ جب وہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کی علم کا نور ہے کہ جو ہمارے قلوب کے اندر مزیر ہونا چاہیے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دے رکھا امریکہ جیسے دنیا میں ریم ٹی وی کے ذریعے سے یہ درس و تندیز کا سلسلہ ایک مدرسی کی شکل میں ٹی وی کی دنیا میں جاری ہے اور پوری دنیا کے اندر جو گھروں میں لوگ کلاسے بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ درس ہو رہا ہے میرے لئے بھی سعادت اور شرف قبول کی دعا کرتا ہوں آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی علم کی نور سے منور کرے آمین یا رب العالمین